موسیقی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے لیکچر میں بات کریں گے کہ اگر ہمارے پاس ورنیر کیلپر میں زیرو ایرر موجود ہے تو ہم کس طرح سے اس ایرر کو کیلکولیٹ کریں گے سٹوڈینٹس ہم اپنے پریویس لیکچر میں پڑھ چکے ہیں کہ ورنیر کیلپر کے ذریعے پیمائش کرنے سے پہلے سب سے پہلے ورنیر کیلپر میں زیرو ایرر کو چیک کیا جاتا ہے دونوں سکیلز بند کرنے پر اگر ورنیر سکیل کا زیرو مین سکیل کی زیرو کے ساتھ کوئنسائیڈ نہیں ہے یعنی اگر دونوں زیروز ایک دوسری کے بلکل آمنے سامنے نہیں ہیں تو پھر اس ورنیر کیلپر میں زیرو ایرر موجود ہے یہ ایرر پوزیٹیو یا نیگٹیو ہو سکتا ہے اگر تو زیروز کوئنسائیڈ ہیں یعنی ایک دوسرے کے سامنے ہیں تو پھر ورنیر کیلپر میں کوئی ایرر نہیں ہے لیکن اگر سکیلز کو بند کرنے پر ورنیر سکیل کا زیرو مین سکیل کی زیرو کے رائٹ سائیڈ پر ہو تو ورنیر کیلپر میں پوزیٹیو ایرر ہے اور اگر لفٹ سائیڈ پر چلا جائیں تو اس کو نیگٹیو ایرر کہیں گے فرض کیا کہ زیرو مین سکیل کی زیرو کے رائٹ سائیڈ پر ہیں یعنی اگر ورنیر کیلپر میں پوزیٹیو ایرر ہے تو اس کو کس طرح کیلکولیٹ کریں گے زیروز تو کوئنسائیڈ نہیں ہیں لیکن ورنیر سکیل کا ایک ڈیویجن مین سکیل کے کسی بھی ڈیویجن کے ساتھ کوئنسائیڈ ہوگا یعنی اس کے این سید میں ہوگا اگر ہم دیکھیں تو ورنیر سکیل کا ڈیویجن ٹو مین سکیل کے ایک ڈیویجن کے ساتھ کوئنسائیڈ ہیں یعنی اس کے بالکل سامنے ہیں آپ جو دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر ڈیویجن ٹو ہے آپ کے ہاں پیمائش کے دوران کوئی بھی ڈیویجن ورنیر سکیل کا مین سکیل کے کسی بھی ڈیویجن کے این سید میں ہو سکتا ہے یہاں پر ہمارے پاس وہ ڈیویجن ٹو ہے اس ٹو ڈیویجن کو ورنیر کیلی پر کے لیسٹ کاؤنٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس پوزیٹیو ایرر کی ویلیو آ جائے گی تو یہاں پر اگر ہم پوزیٹیو ایرر کو کیلکولیٹ کریں تو وہ کچھ اس طرح سے ہوگی پوزیٹیو ایرر is equal to 2 multiplied by least count least count of ورنیر کیلی پر that is equal to 2 multiplied by 0.1 mm یعنی جو least count ہے ورنیر کیلی پر کا وہ ہم پہلے پڑ چکے ہیں کہ وہ 0.1 mm ہے is equal to 0.2 mm یہ 0.2 mm positive ایرر کی ویلیو ہے اس ایرر کو پیمائش کے final reading سے subtract کیا جائے گا کیونکہ یہ positive ایرر ہیں یعنی positive ایرر کو ہم final reading سے subtract کریں گے اور negative ایرر کو final reading میں add کریں گے یعنی جمع کریں گے so that's all for this lecture جزاکم اللہ موسیقی 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 موسیقی